اسلام علیکم سٹوڈینٹس پیٹا اج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نائن کلاس فیصلہ باد بور ترجمہ تلقران گروپ نمبر ون کا پیپر پکچر کی کوالٹی پہ تھوڑا سا کمپرومائز کیجئے گا تو میں آپ لوگوں کو اگر ریڈ نہیں ہو رہا تو اس لیے میں آپ لوگ کو ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ بچوں کے آسانی ہو سکیں ہنجی بیٹر ٹوٹل ہمارے پاس 40 مارکس تھے اس پیپر کے لیے اور ایک گھنڈہ 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا جن بچوں کو سیکنڈ ٹائم پیپر ہے وہ فرس ٹائم والوں کا بہت اچھے سے دیکھ کر جائیں یہی کسٹنز اور موسٹ آپ کے پیپرز میں بھی آئیں گے سب سے پہلا کسٹن ہے ہمارے پاس کسٹن ٹو کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات دینے ہیں ہر سوال ہمارے پاس دو نمبر کا ہوگا تو ٹوٹل دس نمبر کا یہ پارٹ بن جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سورت تاہہ کا کیا اثر ہوا نیکس ہے ہمارے پاس سورت عشرہ کا علمی تشبیہ کیا ہے نیکس ہے ہمارے پاس سورت کا زمانہ نزول بیان کرنا ہے نیکس ہے ہمارے پاس قرآن میں جت کیوں نازل کیا گیا نیکس ہے ہمارے پاس سورت علم نمل کو یہ نام کیوں دیا گیا نیکس ہے ہمارے پاس کسٹن نمبر سکس ہے ہمارے پاس سورت میں کس بات کی پیشن گوئی کی گئی ہے نیکس کوششن ہے ہمارے پاس جو نیکس اور اس سے بھی نیکس ہے ان دونوں میں ہم لوگوں نے با محاورہ ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس آ جائیں درجل میں سے کسی تین اجزاء کا با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے پانچ آیات ہمارے پاس دیکھ گئی تھی جن میں سے تین کا کرنا ہے ایک آیات کا ترجمہ ہمارے پاس پانچ نمبر کا ہوگا آیات کون سے آئی ہیں آپ کے سامنے سکرین پر ویپر چل رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس آ جائیں لونگ کوششن ہے ہمارے پاس جن میں سے کسی ایک کو اٹیمٹ کرنا ہے دو کوششن گیورد ہے ہر کوششن ہمارے پاس دس نمبر کا ہوگا جو مرضی آپ لوگ اٹیمٹ کرنا ہے پہر ہے سورت الحج کا تعارف مزمین اور علمی اور عملی نقات کے چار نقات تحریر کریں نیکس ہے سورت المسجد کا تعارف مزمین اور کوئی سے چار علمی نقات تحریر کریں یہ تھا ہمارے پاس نائند کلاس ایف ایس ٹی بورٹ گروپ نمبر ون کا پیپر اس کے علاوہ کوئی بھی کوششن آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ